اسلام علیکم ناظرین اس وقت دنیا میں انڈیا کی جو بدنامی ہو رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کیونکہ انڈیا کے ہائی لیول کے ریٹائرڈ آفیسرز جو تقریباً 144 بنتے ہیں جن میں ان کے ریٹائرڈ جنرلز بریگیڈیرز اور کرنلز بھی اور اس کے علاوہ نیوی اور ائر فورس کے آفیسرز انہوں نے مل کر نرندر موڈی کو ایک حد لکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس حد کی کافی تینوں سروسز چیفز کو بھی سینڈ کی ہے اور کہا ہے کہ اس حکومت اور انٹیلیجنس جنسیوں نے جتنی ہماری پوری دنیا میں بدنامی اور اسوائی کروائی ہے اس کے بعد ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم کبھی ان آرمڈ فورسز کا حصہ رہے ہیں تو دوستو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں نظرین بھارت کے چار سو اٹیس چینلز یعنی موڈی میڈیا مل کر اپنی عوام کو بے وقوف بناتے رہے یہ ایک سو چوالیس آفیسرز جنہوں نے ہاتھ لکھا ہے بڑے ویل ناؤن اور ویل انفارمڈ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں انہوں نے جو کہا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں اور فوج نے اور حکومت نے ہماری ناک کٹوا دی ہے پوری دنیا میں ہماری انسلٹ کروائی ہے اس کے علاوہ نپال نے انڈیا کے تمام پرائیوٹ نیوز چینلز کو بند کر دیا ہے کیبل آپریٹرز کو کہہ کر سوائے دور درشن کے یعنی جو سرکاری ٹی وی ہے اس کے علاوہ تمام پرائیوٹ نیوز چینلز کو بند کر دیا گیا ہے نپال میں یعنی انڈیا کی اتنی بیزتی ہو گئی ہے کہ نپال جیسا چھوٹا سا ملک جو انڈیا کے ایک شہر سے بڑا نہیں ہے وہ انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور اس لئے انڈیا کے تمام نیوز چینلز بند کر دیئے ہیں تاکہ انڈین پروپیگنڈا سے اپنی عوام کو بچایا جا سکے یہ 144 آفیسرز نے اپنے اس حد میں کہا ہے کہ اس وقت مودی حکومت پوری طرح نکام ہو چکی ہے سیول ملٹری کی کوپریشن آپس میں کوئی نہیں ہے کوئی تعاون نہیں ہو رہا کوئی مل کر نہیں چل رہے اور ہر فرنٹ پر حکومت کو اور ملک کو نکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا ٹوٹل انٹیلیجنس سسٹم فیل ہو چکا ہے اور اب وقت ہے کہ ایک نیا انٹیلیجنس سسٹم لانچ کیا جائے تو ناظرین اس کے بعد وہ جو حبریں آ رہی تھیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ انڈیا کے وزیر دفعہ ان کے سیکیورٹی اڈوائزرز ان کے آرمی چیف ان سب لوگوں کی بپن راوت اور اجیت ڈوول وغیرہ ان لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں ان کی آپس میں ٹسلز شل رہی ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کی کوئی پالیسی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی تو ناظرین یہ جو حبر ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ حد لکھوانے والے کون ہیں یہ ریٹائیڈ جنرلز ہیں ریٹائیڈ ایڈ میرلز ریٹائیڈ برگیڈیرز ہیں لیکن یہ حد حاضر سروس آفیسرز نے لکھوایا ہے جو ڈریکٹلی تو حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے ڈسپلن کی وجہ سے لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت غلط کر رہی ہے انہوں نے ریٹائیڈ لوگوں کے کندے پر رکھ کر یہ بندوق چلائی ہے تاکہ حکومت کو بتایا جا سکے کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور ویسے بھی اگر کوئی حاضر سروس اس طرح کی بات کرے تو وہ کورڈ آف کنڈکٹ کی حلاف ورزی سمجھی جاتی ہے اور اس کے حلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے ڈسپلنری یا کورڈ مارشل تک بھی بات جا سکتی ہے تو یہ جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کے ریٹائیڈ لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ ریٹائیڈ لوگ ہی ان کے سینئرز ہوتے ہیں اور بعد میں بھی تعلقات رہتے ہیں ایسی کی آپس میں کوئی کوپریشن نہیں ہے ہر بندہ اپنے لحاظ سے چل رہا ہے مل کر کوئی کام نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ ہمارا انٹیلیجنس کا سسٹم بری طرح سے فیل ہو چکا ہے اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے یعنی دوسرے لفظوں میں را اور ان کی انٹیلیجنس بیورو بری طرح سے نکام ہو چکی ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ موڈی کا یہ جو بیان تھا جو اس نے کہا کہ کوئی بھی چائنیز ہماری ٹیرٹری میں نہیں آیا اس بیان نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور چائنہ نے اس بیان کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے عالمی سطح پر کیونکہ چائنہ نے دوسرے ملکوں کو یہ بتایا کہ دیکھیں ان کا پرائیم منسٹر ہوت کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ نہیں گھسائی کسی ملک میں تو آپ ہمیں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کے علاقے میں مداہرت کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی ملک کا پرائیم منسٹر جب میڈیا پہ آ کے کوئی پولیسی سٹیٹمنٹ دے دے تو اس کو سلپ آف ٹنگ نہیں کہا جا سکتا نہ ہی اس بیان کو انڈو کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو واپس لیا جا سکتا ہے اس سے ملک کی مزید بدنامی ہوتی ہے تو اب ان کے ریٹائر جرنیل کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بپن راوت اور رجیت ڈول وغیرہ کے کہنے پر یہ جو بیان دیا ہے اس بیان نے انڈیا کو پھنسا دیا ہے یہ بیان آپ نے بیسیکل یہ طرح سے چائنہ کے فائدے کے لیے دے دیا ہے چائنہ نے اس کا ایڈوانٹیج لیا ہے اس کا علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے جو یہ انویسٹیگیشن کرے کہ کب کہاں پہ کیسے ان کی آرمی انڈیا میں داہل ہوئی کون کون سے علاقے انہوں نے کیپچر کیے انڈیا کا کتنا نقصان کیا وغیرہ وغیرہ تمام کی تمام تفصیلات قوم کے سامنے لائی جائیں اس کا علاوہ حد میں انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ لوگ سبا میں اس کمیشن کی ریپورٹ فراہم کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ اب انڈیا آئندہ کیا کیا کرنے جا رہا ہے چکن نیک کٹنے کا حطرہ ہے عرون اچل پردیش ہاتھ سے نکلنے کا حطرہ ہے یا اور کیا کیا حطرات ہیں لہٰذا ان کا مطالبہ ہے اوورال کہ آپ قوم کو سچ بتائیں اور قوم سے کوئی چیز مت چھپائیں اب یہ مطالبہ ہے ایک سو چوالیس لوگوں کا اور وہ ایک سو چوالیس کو یعام لوگ نہیں ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو بارڈرز پہ ائر فورس پہ نیوی میں مختلف محاظوں پہ ملک کی حدمات سر انجام دیتے رہے ہیں ملک کے لیے اور وہ کو یعام اور سیدھے سادھے لوگ نہیں ہیں وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں سب سے بڑی بات اس میں جو کی گئی وہ یہ ہے کہ انڈیا کا انٹیلیجنس سسٹم مکمل طور پر نکام ہو چکا ہے دوسرے لفظوں میں یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ جو حط ہے یہ بنیادی طور پر موڈی حکومت کی نکام پالیسی کو ظاہر کرتا ہے حتی کے بعد یہاں تک آ گئی ہے کہ انڈیا کی فوج میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے فوج میں پھوٹ پڑنے والی ہے ان کے جرنیلوں کے آپس میں احتلافات ہیں یہ باتیں آج نہیں تو کل ضرور سامنے آئیں گی اس وقت انڈیا کے آرمی چیف کے سب سے زیادہ احتلافات اجیت اڈوول کے ساتھ ہیں یا تو اب اجیت اڈوول رہے گا یہ ہو سکتا ہے ان کا آرمی چیف استیفہ دے دے کیونکہ اجیت اڈوول نے سارا فوکس اپنا بلوچستان اور حیبر پہتون ہوا پہ رکھا تھا چائنہ کو اس نے بالکل نظر انداز کیا لیکن ادھر سے ان کو کچھ نہیں ہو سکا نہ کچھ ملا پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسیوں نے کامیابی سے ملک کا دفاع کیا لیکن دوسری طرف سے چائنہ نے ان کی لاپروہی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ملک کی حالت یہ ہے کہ اب اپنی ہی آرمی کے ریٹائیڈ جرنیل جو ہیں وہ بول رہے ہیں کیونکہ حاضر سروس ہود نہیں بول سکتے وہ ریٹائیڈز کو زبان سے بات کر رہے ہیں کہ اب انڈیا کی اروناچل پردیش پر چائنہ قبضہ کرنے جا رہا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر اروناچل پردیش چائنہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو چکن نیک کٹ کر باقی ساتھ کی ساتھ ریاستیں بھی چائنہ کے ہاتھ میں چلی جائیں گے یعنی تقریباً ساڑھے چار کروڑ لوگ چائنہ کے قبضے میں چلے جائیں گے لہذا اللہ کا شکر ہے کہ موڈی کی صورت میں پاکستان کو ایک ایسا تحفہ ملا ہے جو پاکستان چاہ کر بھی خود انڈیا کا اتنا نقصان کبھی نہیں کر سکتا تھا جتنا موڈی نے خود کر دیا تو دوستو ایوریڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنڈی کے نشان کو ضرور دوائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ